اگر آپ ہمارے چینل پر لائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سلوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکوی سلوہ یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزید کی بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی فیوریٹ کریسپی چکن بول رسیپی اگر آپ بھی پریشان ہے کہ ہم افتار میں کیا بنائیں تو آپ یہ رسیپی ضرور ٹرائی کریں کیونکہ یہ بہت ہی ایزی ہے اور سب سے اچھی باتی ہے کہ یہ سب کو بہت پسند آتی ہے تو دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کہہ جائیے دولار سائز کے آلو چاہیے بوائیڈ کی ہوئے تین کپ کے قریب ہمیں بوائیڈ اور شیرر کی ہوئی چکن چاہیے آدھا کھانے کا چمچ نمک چاہیے آدھا کھانے کا چمچ لال مرچ کا پاورڈر چاہیے آدھا کھانے کا چمچ ہمیں لسن کا پاورڈر چاہیے اگر پاورڈر نہیں آیا تو آپ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک چھتائی چائے کا چمچ ہمیں حلدی چاہیے آدھا کھانے کا چمچ ہمیں کال مرچ کا پاورڈر چاہیے ایک چائے کا چمچ ہمیں کوٹیوے لائل مرچ چاہیے اور ایک چائے کا چمچ سابت زیرہ چاہیے ہمیں گرین چلی سوس سرکا اور سویا سوس چاہیے سب سے پہلے ہم ایک بڑے بال میں چکن اٹھ کریں گے اب ہم اس میں سارے مسائلہ اٹھ کر دیں گے دو کھانے کی چمچ سویا سوس اٹھ کریں گے ایک کھانے کا چمچ ہم سرکا اٹھ کریں گے ایک چھتا ہی چائے کا چمچ ہم اس میں گرین سوس اٹھ کریں گے اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم ابلے ہوئے آلووں کو ہاتھوں کی مدد سے میش کر کے اس میں اٹھ کریں گے کیونکہ ہم چکن بال بنا رہے ہیں اس لیے ہم آلو دو ہی اٹھ کر رہے ہیں اگر آپ زیادہ آلو اٹھ کر دیں گے تو آلو کا ذائقہ زیادہ آئے گا ہم آلو صرف بائنٹنگ کے لیے اٹھ کر دیں گے اب ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ آلو اچھے سے میش ہو جائیں مسالہ ریڈی ہو گیا اب ہم ان کی بالز بنایں گے اب ہم کیوٹ سی میڈیم سائز کی بالز بنا رہیں گے آپ بڑے سائز کی بھی بالز بنا سکتے ہیں اور چھوٹے سائز کی بھی بنا سکتے ہیں میں میڈیم سائز کی بنا رہی ہوں کوٹنگ کے لیے ہمیں کانٹریکٹ چاہیے ہیں میں نے کانٹریکٹ کو ہلکا ہلکا سا توڑ دیا ہے ایک گھنڈا چاہیے اور اس میں ہم تین کھانے کے چمل دودھ اٹھ کریں گے اس کو اب ہم اچھے سے پیٹ کر لیں گے اور ایک سائیڈ پر کر دیں گے کوٹنگ کے لیے ہمیں آدھا کپ میڈا چاہیے اور آدھا کپ ہمیں کانٹریکٹ چاہیے یعنی مکائی کا آٹا ان کو ہم آپس میں ملا لیں گے سب سے پہلے ہم اس کے اوپر میڈا لگائیں گے اور پھر ہم اس کو ہاں انڈے میں ڈپ کریں گے اب ہم اس کے اوپر کون فیکس لگا لیں گے ہم نے میڈے کی سنگل کوٹنگ کرنی ہے اور کون فیکس کی ڈبل کوٹنگ کرنی ہے اب ہم اس کو دوبارہ انڈے میں ڈپ کریں گے اور اب دوبارہ ہم اس کے اوپر کون فیکس کریں گے آپ ان کو بنا کے دو ہفتے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں پہلے اس کو اسی طرح فریزر میں رکھ دیں جب بھی یہ جم جائے تو پھر اس کو کسی بھی ڈپ لوگ بیک یا کوئی بھی سمپل جو ہمارے پر شوپر ہوتے ہیں اس پہ ایڈ کر کے آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں دو ہفتے کے لیے بولز ریڈی ہیں میں نے آئل کو گرم کر لیا دس منٹ کے لیے میڈیم فریم پہ اب ہم ان کو فرائے کریں گے جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں گرم تیل سے احتیاط کیا کریں اب ایک بات کا دھیان رکھا کریں کہ جب بھی آپ کوئی چیز ڈپ فرائے کر رہے ہو تو آپ اس کو پہلے دو سے تین منٹ کے لیے فرائے ہونے کے اس کے بعد ہی اس کی ساتھ چینج کریں ادھر وائز اس کی کوٹنگ ہوتا جائے گی تو ہمارے بہت ہی مزی کے چکن بالز ریڈی ہیں تو اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو ماشا اللہ سے ہماری بہت ہی مزی کی کرسپی چکن بال ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دکھنے میں بھی کتنی مزی کی لگ رہی ہے اب ہم آپ کو اس کو کھا کے بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنی ہے یہ بہت مزی کی ہے بہت ہی یمی ہے آپ یہ ریسی بھی ضرور ٹرائے کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تو ہم آپ نے مزی کیا تو دکھنے میں بھی ایسی کھا تو دکھنے میں یہ کیا توسکر بھی مجھے تک کے لیے جانب تک لیے ہم 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 ہم